اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اور دعا میں یاد رکھتے ہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا اور ویڈیوز دیکھتے رہیے گا تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پائے بیف پائے تو نینے لے لئے ہیں پائے آٹھ سے نو پیس یعنی کہ یہ دو پائے ہیں اور ان کے میں نے پیسز کروا لیا ہیں تو آٹھ سے نو پیس جو ہے وہ اس کے اس میں جائیں گے یہاں پائے کو میں نے ڈال دیا ہے پانی کے اندر پریشر ککر میں اور ککر میں میں بنا رہی ہوں تو آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی اسے بنا سکتے ہیں پتیلے میں تو آپ جس طرح چاہیں بنا سکتے ہیں میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں میں نے لے لیا پانی اتنا کہ جتنا مجھے یخنی رکھنی ہوگی تو آپ بھی اپنے حساب سے پانی جو ہے وہ رکھ لیجئے گا اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی زیرہ لسن جو کہ آدھا بندل میں نے لے لیا ہے اور تین پیسز جو ہے میں نے جنجر کے لے لیا ہے دو دارچینی کے ٹکڑے چار ادد میں نے بادیان کے پھول تین لونگ اور تین ادد گرین الائچی یعنی ہری الائچی یہ سب چیزیں اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے یخنی ہم تیار کریں گے سب سے پہلے پائے کی اور بہت زبردستی یخنی بن جائے گی یہ سب چیزیں ایٹ کر کے اس کے بعد ہم سپائسز ایٹ کریں گے اس کے اندر سپائسز میں جو چیزیں ایٹ کریں گے وہ جائیں گی ریڈ چلی پاودر ہے لال مرچ اس کے علاوہ دھنیا پاودر اور حلدی نمک اور گرم مسالہ یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور یہ سب چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ہم پرسیز کرنے کے اdropاد کر دیں گے پرسیر کرنے کے بعد ہم نے ایک سے پوناھ گھنٹہ پکacióیں گے تاکہ کہ یہ اچھی سی گل جائیں جب یہ اچھی تریقہ سے گل جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے کیا پروسیجر کرنا ہے وہ ہم میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ اچھے طریقے سے گل جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں ساتھ میں میں دوسرے پین میں ہمیں اسے یہ کرنایا ہے نیکس ٹیپ میں کہ ہم نے پیاز کو براؤن کر لینا ہے انین ہم نے لے لیا ہے اس کے اندر تین عدد جو کہ بیک تھے بڑے انین جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ مسالہ بنے گا اس سے تو بڑے انین لے سکتے ہیں آپ جتنا چاہیں لے سکتے ہیں اپنی کونٹیٹی آپ بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں جتنا چاہیں تو میں نے انین لے لیا ہے پیاز لیا ہے ٹیماٹر لے لیا ہے ہری مرچے لے لیا ہے تو انین کو میں کر لوں گی اچھے سے براؤن انین کو براؤن کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ ایٹ کر دیں بلینڈر میں اور بلینڈر میں تمارٹر اور ہری میچو کے ساتھ ہم اس کو پیاز کو بلینڈ کر لیں گے تو یہاں جو میں نے چھان لیا ہے پائے کو اور اس کے اندر جو یہ جنجر ہے یہ بھی ہم اس کے ساتھ ہی بلینڈر میں ایٹ کر کے ہم بلینڈ کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے پیس لیں ہم اس کے اندر بلینڈر میں تو یہ اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے پین میں دوبارہ سے جس کے اندر آئل تھا جس میں سے ہم نے پیاز نکالے تھے براؤن کر کے اس کے اندر ہم ایٹ کر کے اس کو اتنا پکائیں گے کہ مسالہ بھون جائے اچھی طریقے سے اور آئل اوپر آ جائے جب آئل اوپر آ جائے گا تو ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پائے جو کہ ہم نے بوائل کیے تھے جو ہم نے یخنی بنا کے چھان لیے تھے یہ یخنی ہے پائے کی بہت زبردستی تو پائے ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیئے ہیں پین میں اور اس کو اچھی طریقے سے ہم بھون لیں گے تاکہ بہت زبردستی ایک ٹیسٹ آ جائے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پائے کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور آئل اس کے اوپر آ رہا ہے تو اب ہم اس کے اندر سپائسز ایٹ کریں گے سپائسز میں ہے زیرہ اور لال مرچ اس کے علاوہ جو ہے حلدی اور سالٹ یہ سب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور دھنیا پاودر بھی تو یہ سب جو ہے وہ اس کے اندر بھی ایٹ کرنے ضروری ہے ہم نے یخنی میں بھی ایٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسالے کے اندر بھی یہ سپائسز ایٹ کریں گے یہ سپائسز ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طریقے سے بھون لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبردست سا کلر آ چکا ہے اور بہت ہی اچھا پائے میں آئل نظر آ رہا ہے ہمیں پائے میں آئل جو ہے وہ اپنا بھی اس کا ایک آئل نکل جاتا ہے فیٹ نکلتے ہیں تو پھر آئل اس کے اندر ہوتا ہے اور ہم نے جو ایک کپ آئل ایٹ کیا تھا وہ بھی بہت زبردست سا اچھا سا لگ رہا ہے تو پائے میں جو ہے وہ آئل زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تو بہت زبردست سے پائے لگ رہے ہیں اور اب آئل اس نے چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے تو میں نے اس کے اندر یخنی آئٹ کر دی یخنی آئٹ کرنے کے بعد میں اسے تھوڑا سا دم والی آنچ پر تھوڑی سی لو فلیم پر میں اسے اندر ہوں گے اور مسالہ بھی تو یہ ایک یک جان ہو جائیں گے اور اچھے سے پک جائیں گے بہت زبردست سے پائے ریڈی ہو چکے ہیں تو آئل چھوڑ دے جب تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ پائے ریڈی ہو جائیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ضرور فیڈبیک دیجئے گا اللہ حافظ اور بنائیے گا ضرور بائی بائی موسیقی موسیقی